موسیقی 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 ہو گیا بلوچستان کے چند مقامات پر موسلہ دھار بارش کا امکان یوب بارخان لورالائی آواران میں تیز ہواوں کے ساتھ بادل برسیں گے کوہلو موساخیل خوزدار اور لسویلہ میں بھی تفانی بارش ہو سکتی کراچی میں پولیس مقابلے کے دوران خاتون قاتل ورسہ کا اتجاج مقدمہ کاروں کے خلاف درچ کرنے کا مطالبہ سٹیل ٹاؤن کراچی میں جامبہ خاتون کیلے خانہ کا دھرنا چواری مین نیشنل ہائیوے پر اتجاج کے باعث گاڑیوں کی تاویل کتاریں ٹرافک روانی معطل شہریوں کو مسائل کا سامنا گاڑیاں متبادل راستوں کی طرف موردی گئیں پولیس کے مطابق متعدد بار مذاکرات کیے گئے جو ناکام رہے مظاہرین پولیس پر مقدمہ درچ کرانے کے لیے بازد ہیں قتل کا پہلا مقدمہ احکار کے مدیعت میں ناملوم کار سوار ملزمان کے خلاف درچ کیا گیا وزیراعلا خیبر پختنخواہ کی صحت اور تعلیم اختیارات نیچلی سطح پر منتقل کرنے کی ہدایت دونوں شعبوں میں ریجنل سطح پر ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرلز تائیونات کرنے کا فیصلہ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اجلاس کہاں ساتزہ اور پیرامیڈیکل سٹاپ کو دوبارہ ڈومیسائل والے علاقوں میں تائیونات کیا جائے گا سرکاری اسپتالوں میں غیر مستمیل طبیعی آلات کا مکمل ڈیٹا ایک ہفتے میں اکٹھا کیا جائے گا اسلام آباد میں جلسے کے اجازت نہ ملنے پر پیچھا ایکی لانگ مارچ کی دھمکی مشیر اطلاعات کے پی بیرسلر سیف کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر عمل رامندہ ہوا تو وزیراعلا خیبر پختون خواہ جلد اسلام آباد کے طرف مارچ کریں گے مارچ کے قیادت جگہ اور وقت کا تائین علی امین گنڈاپور خود کریں گے جلسے کے اعلان نے جالی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا مارچ اور جلسوں سے جالی حکومت کا خاتمہ یقینی ہوگا میئر کراچی کسی چیز میں شیئرنگ کرنے کو تیان نہیں آمیر جماعت اسلامی کراچی منم زفر کان کہتے ہیں ایم کیوں پی پس پارٹی کے دوران بھیانباسی شروع ہو گئی دونوں جماعتیں وکٹ کے دونوں طرح کھیلتی ہیں پنجاب اور سندھ کے جا کے ڈالون پر ٹیکس نہیں لگایا کیا موسیقی موسیقی کی پی کی سابق وفاقی وزیر پرویس خطک کو فارننگ علیہ منگندہ پور نے کہا پرویس خطک نے در کر پارٹی چھوڑی پشتنوں کی ناک کٹوائی جھوٹی گواہی برداشت نہیں کریں گے وزیر یالہ کی چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے خود کو پی ٹی آئی کیسز سے علاق کرنے کی درخواست کہا کیسز واپس لیں پھر حکومت سے بات ہوگی بانی پی ٹی آئی نے بھوکھر تال کی تو پوری قوم بھی کرے گی راول پنڈی کی عدالت نے ہنگام آرائے کے مقدمے میں علیہ منگندہ پور کی زمانت منظور کر لی دنیا اسرائیل کو جنگ جرائم اور نسل کشی سے نہ روک سکی غازہ کے بچوں پر بموں کی برسات جاری سہونی فوت کے حملوں میں مزید انتیس فلسطینی شہید ہو گئے اقوام متحدہ کے زیر انتدام سکول پر بمباری سے سولہ شہادت ریپورٹ حملے کے بعد انسانی امداد کی ترسیل ناممکن ہو گئی غزہ کا علاقصہ اسپطال مریضوں سے بھر گیا ادھر حماس نے جنگ بندی سے مطالق امریکی تجاویز قبول کر لی سالیسوں سے مستقل جنگ بندی کی زمانت کا مطالبہ زمانت نہ ملنے پر حملے جاری رکھنے کا اعلان نیہت فلسطینوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی لندن میں ہزار مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے وستی لندن میں فلسطینی جھنڈے اٹھا کر ریلیاں نکالیں نئی حکومت سے اسرائیل کو اسلے کے فراہمی معطل پولیس نے پانچ مظاہرین کو گرفتار کر لیا چیئرمن پی سی بی کی ہدایت پر فٹنس ٹیسٹ شروع ٹرائلز میں کھلاڑیوں کی فٹنس جانچنے کے لیے چار ٹیسٹ کیے جا رہے علاقہ اس سطح پر مزید ٹیسٹ متعارف کروائے جائیں گے ٹرائلز پاس کرنے والے کھلاڑی کیم میں شرکت کر سکیں گے پینتالیس روز کے دوران ملک بھر میں ایک سو ایک کیمپ لگائے جائیں گے موسی نکمی نے کہا فٹنس اولی ترجیح ہے ہر سطح پر ٹرائلز ہوں گے پاکستان کرکٹ ٹیم ریڈ بول کے ہیڈ کوچ جیسن گلاسپی کراچی پہنچ گئے آسٹریلیا سے آئے 49 سالہ ساپ ایک ٹیسٹ فاسٹ بولر آج پریس کانفرنس کریں گے کوچ پیر سے شروع ہونے والے تربیتی کیمپ کی نگرانی کریں گے ورلڈ چیمپیانس آف لیجنڈز میں پاکستان نے بھارت کو شکست دے دی چاوالیس کے تاقب میں انڈیا چیمپیانس کی ٹیم نو وکٹوں پر ایک سو پچھتہ رنس بنا سکی کامران اکمل نے ستتہ رنس کی شاندار ایننگز کے لی پاکستان ٹیم آج برمنگم میں چوتھے میچ میں میزبان انگلینڈ کا سامنا کرے گی کومی ٹیم نے ایونٹ کے سیمی فائنل میں تقریباً جگہ پکی کر لی گرین شرٹس آسٹریلیا ویسٹ انڈیز اور بھارت کو شکست دے چکے ٹیم نے پوائنٹس ٹیبل پر پہلی پوزیشن سنبھال لی گروپ سٹیج کی ٹاپ فور ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گے